اسلام علیکم امید ہے دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے سب ہی جانتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کے نیوکلر احساسوں کے بارے میں یہ خیال کرتا تھا کہ یہ غیر محفوظ ہاتھوں میں ہیں یا طالبانوں کے ہاتھ لگ جانے کا خطرہ ہے دوسروں کے بارے میں یہ سوچنے والے امریکہ کے اپنے نیوکلر ایسٹس کتنے محفوظ ہیں اس بات کا اندازہ آپ اس نیوز سے لگا سکتے ہیں کہ ہیکرز نے یو ایس نیوکلر میزائل کانٹریکٹر کے سیکریٹس چوری کر لیے ہیں اور نیوز کے مطابق یہ سیکریٹس بھتا خوری کے لیے چوری کیے گئے ہیں ہیکر نے یو ایس ملیٹری کانٹریکٹر ویسٹ ایک انٹرنیشنل کے سسٹم تک رسائی حاصل کی ٹاپ سیکریٹ نیوکلر میزائل ڈیٹا چوری کیا اور بھتا خوری کی کوشش میں ان خوفیہ ڈیکومنٹس کو لیک کرنا شروع کر دیا دوستو یہ کمپنی امریکہ کی مشہور ناثروپ گروپ من کمپنی کی سب کانٹریکٹر ہے جو کہ انٹرکونٹینینٹل بیلیسٹک میزائل منٹمن 3 کے لیے انجینرنگ اور مینٹیننس سپورٹ فرام کرتی ہے سکائی نیوز کے مطابق ویسٹ ایکس سے چوری کیا گیا ڈیٹا اور آن لائن لیکڈ کیے گئے ڈیٹا میں کمپنی کی ای میلز پی رولز اور دوسرے پرسنل انفارمیشن بھی شامل ہے اس کمپنی نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ اس کا سسٹم ہیک کیا گیا تھا اور ڈیٹا چوری کیا گیا ہے لیکن تاحال انویسٹیگیشن جاری ہے یہ خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اس سائیبر اٹیک کے پیچھے رشن سپیکنگ آپریٹرز کا ہاتھ ہے یاد رہے جس کمپنی کا ڈیٹا چوری کیا گیا ہے وہ منٹمن 3 یا ال جی ایم تھرٹی میزائل کو انجینرنگ اور مینٹیننس سپورٹ فرام کر رہی تھی منٹمن 3 میزائل کے بارے میں بتا دیں کہ یہ بینل بریازمی میزائل ہے جس کی رینج 9700 کلومیٹر تک ہے یہ میزائل 3 سٹیج سالڈ فیول راکٹ انجن پر مشتمل ہے اور اس میزائل کی میکسیمم سپیڈ میک 23 ہے یعنی ایک گھنٹے میں 17508 مایلز کی سپیڈ سے پرواز کرتا ہے اس کا گائیڈنس سسٹم انرشل این ایس فیفٹی پر مشتمل ہے اور ایک ایسی 800 فٹ ہے اس میزائل کا لانچ پلیٹ فارم میزائل سیلو ہے اور یہ میزائل W78 اور W87 جیسے تھرمو نیکلور وارہیٹ لے جا سکتے ہیں سو ایسے ٹاپ سیکرٹ میزائل کا ڈیٹا کسی ہیکر کے ہاتھ لگنا اور اسے آن لائن شیئر کرنا امریکہ کی اپنی سیکیورٹی پر سوال اٹھاتا ہے دوستو ذرا سوچیں اگر ایسا ہی کچھ واقعہ پاکستان کے ساتھ پیش آیا ہوتا تو امریکہ اور اس کے ہواریوں کا کیا رد عمل ہونا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے پاکستان کے ساتھ اس قسم کا کوئی بھی واقعہ پیش نہیں آیا اور انشاءاللہ نہ ہی پیش آئے گا اللہ تعالی ہمارے احساسوں کے حفاظت فرمائے دوستو امید ہے آپ کو یہ اپ ڈیٹ پسند آئی ہوگی میں ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تھبتہ کیلئے اجازت اللہ حافظ موسیقی